بارہ سو دس میں وہ پولو سے ایک ملتی جلتی گیم چوگن کھیلتے ہوئے اسی جگہ پر گھوڑے سے نیچے گر کر وفات پا گیا اس کا خوبصورت آرکھٹیکچر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے موریخین کے مطابق اصل مقبرے پر سنگے مرمر کا ایک بہت بڑا گمبت کھڑا ہوا تھا مقبرے کے چاروں جانب جالیدار بلند کھڑکیاں ہیں یہ ہے نیو انارکلی بزار کی ایک گلی میں موجود ایک غلام بادشاہ کتب الدین ایبا کا خوبصورت مزار جس کی لوکیشن ڈسکرپشن میں دے دی گئی ہے اس مزار کی مکمل سیر کروانے سے پہلے آپ کو کتب الدین کا مختصر تعرف کروانا ضروری ہے کتب الدین ایباک مملوک سلطنت یعنی خاندان غلامہ کا بانی اور دہلی سلطنت کا پہلا باقاعدہ سلطان تھا وہ ایرانی خطے کی سلطنت غوریا کے بادشاہ شہاب الدین محمد غوری کا ایک جرنل اور غلام تھا ایباک قبیلے میں پیدا ہونے والا خطب الدین چار سال تک یعنی بارہ سو چھے سے بارہ سو دس تک سلطان رہا بارہ سو دس میں وہ پولو سے ایک ملتی جلتی گیم چوگن کھیلتے ہوئے اسی جگہ پر گھوڑے سے نیچے گر کر وفات پا گیا اور یہی پر یہ مزار تعمیر کیا گیا اس امارت کو ایک جانب گھروں نے گھیرا ہوا ہے جبکہ دوسری جانب سے یہ جنگلہ لگا کر اسے محفوظ کر لیا گیا ہے امارت زمین سے تین سینے بلند باقیا ہے اس کا خوبصورت آرکیٹیکچر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے یہ ایک جدید مقبرہ ہے جو کہ انیس سو ستر کی دہائی میں محکمہ اثار قدیمہ اور اجائب گھر کے تاؤن سے تعمیر کیا گیا تھا موریخین کے مطابق اصل مقبرے پر سنگ مرمر کا ایک بہت بڑا گمبت کھڑا ہوا تھا جو کہ سکھ دور میں تباہ ہو گیا تھا چلیئے اب آپ کو اس امارت کے اندر لیے چلتے ہیں داخلی دروازے پر کھڑے ہوں تو آپ کو سامنے یہ وقت کے بادشاہ کی قبر نظر آتی ہے دائیں جانب ایک بورڈ عویزہ ہے جس میں عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ جوتے اتار کر اندر آئیں اور فاتحہ خانی ضرور کر کے جائیں دروازے کا ڈیزائن بھی کافی خوبصورت ہے ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناتے میں نے ان ہدایات پر عمل کیا اور جوتا اتار کر مقبرے میں داخل ہوا مقبرہ آدھرونی طور پر تمام حصوں بشمول قبر سہن اور دیواریں سنگی مرمر کا مجموعہ ہے چھت پر لڑکا ایک فانوس اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیتا ہے مقبرے کے چاروں جانب جالیدار بلند کھرکیاں ہیں باہر آنے سے پہلے میں نے اس سال سواب کے لیے فاتح خانی کی باہر مقبرے کی دیواروں پر مجھے برسغیر کی ایک خوبصورت امارت کے واضح نشانات نظر آئے جو کہ خود قطبودین ایبک نے تعمیر کروائی تھی میں بات کر رہا ہوں دیل ہی میں موجود مشہور قطب منار کی بے شک یہ مقبرہ لاہور شہر کے دیگر مقبروں کے مقابلے میں کافی بہتر حالت میں موجود ہے موسیقی